حضرتِ انس راوی ہیں اس روایت کے آپ فرماتے ہیں لوگو مَا شَمِمْتُ عَنْبَرَوْا وَلَا مِسْكَوْن اَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے جسم سے جو خوشبو آتی تھی ساری کائناتنیاں کسطوریاں نی خشبو ایک پاس ہے نبی نے جسم نی خشبو ایک پاس ہے مدینہ میں کوئی بندہ مجھے کسی پھٹی کتاب کا حوالہ دے جب سرکار کو صحابہ نے تلاش کرنا ہوتا تھا تو کسی سے وہ پتہ نہیں پوچھتے تھے کہ اللہ کے نبی کو میں نے ملنا ہے کہاں پہ ملیں گے جیسے میں گم ہو جاؤں تو پتہ چلایا جائے کہاں ہیں کوئی کہے گا مسجد میں ہیں کوئی کہے گا گھر میں ہیں کوئی کہے گا گاڑی میں ہیں کوئی کہے گا محفل میں ہیں صحابہ کہتے تھے جب ہم نے حضور کا پتہ پوچھنا ہوتا تھا تو ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی ہمیں گلیاں بتا دیتی تھی کہ حضور تشریف لے گئے ہیں پھر بولو میرے نال ایسے جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ویسا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ اس بچے دی قسمت قربان جاماو حضرت جابر کہنے نے سرکار اچانک میں میرے نیڑے آگئے اے جو میں بڑیاں بندیاں دی آزت ہوں دیئے بچیاں دیاں گلہ دے ہاتھ پھیر دینے تے رخصار مل دینے سرکار نے اپنے نرموں گداز حق بائے ظاہر فرمائے اور میرے رخصار آنو ملنا شروع کر دیتا ہو نالے رخصار مل دے جامن نالے میرا چہرہ ویخ دے جامن نالے رخصار مل دے جامن نالے میرا چہرہ ویخ دے جامن حضرت جابردی عمر پنتالیس سال ہوئی آپ ایک بلنٹینے تھے کھڑے ہوں گئے اور سارے لوگ آنو جمع فرمایا آپ نے فرمایا ہو اے لوگو اے بچپندے زمانے تھی گلے کہ اللہ دے نبی نے چلنے آ چلنے آ میری اگلہ دے اپنے ہاتھ پیرے آج میری عمر چالیس سال ہے میں جمعانہ ہوں میری بیوی بھی ہے میرے بچے بھی تگڑے ہو گئے نے چالیس سال گزر گئے نے آج بھی جس پندے لوں شک کے وہ آ جائے اپنا نک میرے رخ سارت رکھ لیں اے خدا دی عزت دی قسم آج بھی جسم میرا ہے خشب و مصطفی آ رہی ہے جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں غالباً غالباً میں پہلے بھی یہ واقعہ سنایا ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے حضور دی اور نوکرانی ہیں جڑی کہن دی یہ لوگو منوے کھو میں ہوں اور تاں جدے گھر سونا دو پہر دیٹا ہے ماقی تیلولہ فرمان دا ہے میرے گھر ایک چمڑے دی چادر سی اس نے سرکار اس تے سرکار نے سر رکھنا سو جانا امیار ہس پے معمول سرکار گرمیاں دا دن میرے گھر آئے چمڑے دی چادر تھے آپ نے اپنا سر رکھے آپ دی اکھ لگ گئی گرمی دی وجہ توں میں وے قیامت تھے پسینے دے چند قطرے میں نو چمک دے نظر آئے میں اپنے آپ نو کے اتکنی کے وے شیشی لے آئی میں انگلی نال پسینے دے دو چار قطرے لا کے شیشی دے اندر پائے تے سونے دیاں اکھاں کھل گیاں میں نو وے کے فرمایا کرما لیے کے پی کرنیے میں کہے سونے آئے میرے بچے قربان جان آج نہیں پہلے بھی میں تجربہ کیتا ہے پسینے دے چند قطرے شیشی دے اندر پائے گوانڈیاں دے گر ایک کڑی دی شادی دے گئی دلہن نے لینگا پایا ہویا اور کڑیاں نال کمرہ پھرے ہویا میں انہاں ترہ ترہ دیاں خشبوں والا یا تے میں انہاں مچ بے کے پسینے والی شیشی دا دھکن پٹے ہو کڑیاں نے انگلیاں دنہ تلے رکھ لیں انہاں کیا خشبوں ماں آسامی بڑیاں نرالیاں لائیاں لیکن توں کی تھو لے کے آئیے ام سلیم کہنی ہے میری پیڑوں میری سیئو تو آڑیاں خشبوں ماں بازار دیاں نے تے میری خشبوں مدینے دے تاجدار دیئے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں انہاں نے کچھ گلہ شروع کی تیاں تے میں انہاں نے جڑا جملہ بولیاں شاعر نے اپنے الفاظ دن درویان برمایا ہے اے ذرف نظر دیکھ ذرا دیکھ عدب سے سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی سرکار کا جلوہ ہے ایک بار ہاتھ اٹھا کے حاضری لگوا دیں سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جڑا بندہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا او نہ اٹھاوے جڑا بندہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے اللہ نے ہاتھ سلامت عطا فرمائے ربی اللہ وردہ چند چڑ گیا ہے نبی پاک دیرو میری اور آپ دی طرف متوجہ ہے کہ میرے نوکر میری تعریف کر کے پہ کہنے نے کہ سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں